جب بھی کسی کو جج کریں اور خاص طرح جب رشتے ناتے کیا جاتے ہیں تو کسی کا بدن دیکھا جاتے ہے کہ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا بدنی طور پر کتنا حسین ہے یہ ہم انسانوں کی ترجیہات ہیں بہت کم لوگ ہیں جو باطن کا حسن روح کے حسن کو پہچانتے ہیں اور وہ اس کے مطابق اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں نہ کہ خبصورت ہونے پر یہ انسانوں کی ترجیہ جس کے بارے میں کہا تھا کہ انسان تو ظاہر پر نگاہ کرتا ہے لیکن خدا کیا کرتا ہے باطن پر نگاہ کرتا ہے جب یسو مسیح کو مارا پیٹا کیا تو لکھ ہے اس کی صورت بگڑ گئی جب اس پر نظر کریں تو کوئی حسن و جمال نہیں ہے اس کا چیرہ تمام انسانوں کے مقابلے میں مار کھا کر تماشے کھا کھا کر کر تو وہ بگڑ گیا ہے وہ اتنا جازب نظر اور خبصورت دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی زبور نویس نے روح کی آنکھ سے دیکھا کہ وہ دس ہزار میں ممتاز ہے وہ خبصورت ہے اس جیسا اور کوئی نہیں تو لہٰذا انسانی تلقات میں انسانی چناؤں میں انسانی ترجیحات میں ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی روح جس نے ختم ہی نہیں ہونا جو کہ غیر فانی ہے جس نے واپس خدا کے پاس جانا ہے ہمارا بدن خبصورت ہوئے گا بدصورت ہوئے گا بیمار ہوئے گا سیت مند ہوگا اس نے خاک میں لوٹ جانا ہے اور پتہ نہیں ساٹھ سال کی زندگی ہے ستر کی ہے سو کی ہے آرزی ہے یہ بدن میں چلا جائے گا جس کو خوش کرنے کے در پہ ہم کئی طرح کے گناہ کرتے ہیں اور کئی طرح کے مسائل اپنے لئے ہم پیدا کرتے ہیں پھر جو جان ہے وہ بھی وہ طبعی زندگی ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے اور وہ بھی انسان کے پیدا ہونے کا بھی ایک وقت ہے مرنے کا بھی ایک وقت ہے وہ بھی غتم ہو جائے گی اور وہ بھی آرزی ہے جتنے سال خدا نے ہمارے لئے رکھے ہیں لیکن روح جو خدا نے خلق کی ہے اس نے واپس جانا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی روح کی فکر کیسے کر سکتے ہیں گلتیوں کے خط کے چھڑے باپ کی آٹھ فی آیت میں لکھا ہے جو جسم کے لئے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کٹے گا جو روح کے لئے بوتا ہے وہ روح کے لئے بونے کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کٹے گا جسم کے لئے بونا اور روح کے لئے بونا ہم دعا کرتے ہیں ہم مرائی سے باز رہتے ہیں ہم مقدمے بازی بھی نہیں پڑتے ہیں ہم گالیاں کھا کر اگر گالی نہیں دیتے ہیں اگر دکھ پا کر کسی کو دھم کاتے نہیں ہیں اگر ہم رشوت پور نہیں ہیں اگر ہم جرائم کی زندگی میں اور عیش و عشرت کے دل دادا نہیں ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ہم جسم کے لئے نہیں بونا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے خداوں نے بتا دیا جسم کے لئے بوہو گے تو جسم سے ہلاکت کی فصل کٹو گے جسم کی خواہشات کے در پہ رہو گے تو اپنی آقبت کا ستیہ ناس کر لوگے لیکن روح کے لئے بوہو گے اس سے ہمیشہ بھی زندگی کی فصل کٹو گے تو خدا من یسو مسیح نے اپنی زندگی میں جسم کے لئے کچھ نہیں بویا اور اس کی مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ ادمن آدم کے تو سردھرنے کی بھی چھوٹا موٹا مکان وہ اپنے لئے بنا سکتے تھے کہ لے رہنے کے لئے جسم کے لئے بویا اور روح کے لئے بویا ہماری ترجیحات جائیں اگر ہم روح میں بوئیں گے تو جس طرح مسیح نے اپنی روح خدا کے آتھوں میں شونک دی اسی طرح سے جس خدا نے ہمارے اندر روح بھیجی اور مرنے کے بعد روح اپنے خالق کے پاس سری جاتی ہے اگر ہم روح کے لئے ساری زندگی بوتے رہیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ مسیح کی طرح مرنے کے وقت ہم بھی یہ کہیں گے کہے خداون میں اپنی روح ترے ہاتھوں میں شونک دی